محسن فخریزادہ محبادی المعروف ڈاکٹر حسن محسنی سن 1957 کو قم شہر میں پیدا ہوئے شہید فخریزادہ نے نیوکلئر فیزکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی آپ نے 1992 سے امام حسین یونیورسٹی کے فیزکس کالج کی ایڈوکیشنل کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے فرائز انجام دیئے اور بعد میں مالک ایشتر انڈسٹریل یونیورسٹری کے چانسلر منتخب ہوئے سپاہ پازدارانیں انقلاب اسلامی کی تشکیل کے ساتھ ہی انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی 1983 میں سپاہ پازداران کے سپیشل ایٹومک ریسرچ یونٹ کے افتتاق کے ساتھ ہی آپ نے یہاں پر فعالیت کا آغاز کر دیا تھا بزارت دفاع کے مایناس سائنسدان مسلح افواج کے معاون اور فیزکس ریسرچ سینٹر کے سابق صدر ہونے کی پاداش میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے 24 مارچ 2007 میں انجینئر فخری زادہ کا نام پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا آپ اپنی شہادت کے لمحات تک دفاعی تحقیقات و اجادات اورگنائزیشن کے سر برا رہے آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنسی اور تحقیقاتی صلاحیت کے فروغ میں نمائی کردار ادا کیا امریکن فورن پولیسی میگزین نے دنیا کے پانچ سو طاقتور افراد کی فہرست میں شامل پانچ ایرانی شخصیات میں محسن فخری زادہ کا نام بیچھایا کیا تھا شہید انجینئر فخری زادہ واحد ایرانی جوہری سائنسدان ہے کہ جن کا سہونی حکومت کے ایک موجودہ اور ایک سابق وزیر آزم نے نام لے کر تذکرہ کیا تھا یہاں تک کہ اہہود اولمرٹ نے سر عام دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ فخری زادہ کو نہیں چھوڑیں گے موجودہ اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو نے بھی ان کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے پروڈرام میں شامل ہیں ایرانی وزارت دفاع نے کورونا کی وبا کے دوران وزارت سہت کے ساتھ ضروری ساز و سامان تیار کرنے میں تعاون کیا جس میں کورونا چیک کرنے کی کٹس اور ویکسین شامل ہیں شہید فخری زادہ نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا امریکیوں نے فخری زادہ کو ایران کے ایٹمی پروڈرام کا خفیہ خزانہ قرار دیا تھا کہ جس نے ہمیشہ مذاکرات میں ایرانیوں کی حیثیت متین کرنے کے حوالے سے ایک خفیہ مگر موثر کردار ادا کیا بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق جب تک فخری زادہ کے ساتھ براہ راز باتچیت نہ کی جائے اس وقت تک اٹومک انرجی پر ایران کے تسلط کے حوالے سے کوئی اظہار خیال کرنا ممکن نہیں ہے شہید فخری زادہ مسٹر محسینی کے نام سے مغربی ذرائع ابلاغ کے نزدیک ایران کے بابا جوہری ٹیکنالوجی تسلیم کیے جاتے تھے سن 2018 میں سہونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ حکومتی انٹیلیجنس موساد نے ایک ایرانی جوہری سائنسدان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی لیکن اس کا آپریشن ناکام رہا اس سلسلے میں والا نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ موساد کے کارکنوں نے اس سے قبل ایک ایرانی جوہری سائنسدان محسین فخری زادہ محبادی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جو تہران کے جوہری ریاکٹر کے انچارج ہے ویب سائٹ نے اعتراف کیا تھا کہ سارے مقتول ایرانی جوہری سائنسدانوں کو موساد نے موت کے ایک گھاٹ اتارا ہے موساد کو فخری زادہ کا نام اقوام متحدہ کی مرتب کردہ فہرست کے ذریعے دیا گیا اس میں انہیں محکمہ دفاع اور مسلح افواج کی سینئر سائنسدان اور فزیکس ریسر سینٹر کے سابق ڈائریکٹر کے عنوان سے یاد کیا گیا تھا سہونی میکزین یورشلم پوسٹ نے چند سال قبل اطلاع دی تھی کہ فخری زادہ کی شناخت دوہزار تین میں بینو لخوامی جوہری تاونائی ایجنسی کے اسپیکٹرز نیزدہ ہرکی تھی ملک کے سائنسی اور دفاعی محاذ پر انتق خدمات انجام دینے کے بعد شہید موسن فخری زادہ آخرکار ستائیس نومبر دوہزار بیس بروز جمعے کی سپیر کو دماؤن میں آپسرد کے مقام پر دہشتگردی کی کاروائی کے دوران دھماکے اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں شہادت کے عظیم درجے سے سرفراز ہوئے دہشتگردوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا جس کے جواب میں ان کے محافظین اور دہشتگردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا مگر اسی اثنہ میں جناب فخری زادہ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر ہیلیکاپٹر کے ذریعہ اسپتال منتقل کیا گیا مگر ڈاکٹرز ان کی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشاری عظیم سائنسدان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے